بسم اللہ الرحمن الرحیم عدب دوست ساتھیوں السلام علیکم عدبی تربیتی اکیڈمی بستان سفن پاکستان کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز رمضان صابر پوار نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے اس ویڈیو میں ہم حسن محاقات یا لفظوں کی سہر انگیزی مقام و مراتب تقابلی امتیاز لطافت یعنی شائرانہ مصفری کے بارے میں بات کریں گے یہ نہائیت مفید اہم اور باریک بینی کا حامل موضوع ہے اس لیے اسے توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہوگی حسن محاقات شائری تخیل اور محاقات یعنی ادراک اور احساس و جذبات کا نام ہے جو کلام انسانی جذبات کو برنگیختہ کر کے تحریک میں لائے وہ شیر کہلاتا ہے محاقہ یا شائرانہ مصفری سے مراد یہ ہے کہ عالم معصوصات میں سے جس شیعہ یا جس حالت کا ذکر کرنا مقصود ہو وہ اصل شیعہ کے این مطابق ہو اس کے تمام ترجزیات زمینی حقائق رسم و رواج جبلی خصائص و عادات حفظ مراتب کا تعیون جیسے پیر و جوان شاہ و گدا آجر و مزدور واصل و ماجور اسی طرح آوازوں کی دقیق تفریق ظاہر ہے کہ خوشی درد غم جوش غیز و غزب ہر ایک کے اظہار کا لہجہ اور آواز مختلف ہوتی ہے مثلا پست بھاری باریک بلند شیرین کرخت یا سریلی اور ایسے ہی ما شوقانہ آداؤں کا ذوقی امتیاز مثلا ناز اشوا شوخی شعب باقی وغیرہ پھر موسموں کے بدلتے آثار یعنی بہار خزان گرمی سردی چاندنی برسات گنکور گھٹائیں اور طوفان وغیرہ نیز ہر ایک چیز کو اس طرح بیان کیا جائے کہ شیع کی پوری تصویر نظر کے سامنے آ جائے مثلا دوست جدا ہوتے وقت ایک دوسرے کی طرف کس نگاہ سے دیکھتے گلے مل کر روتے کس قسم کی دردنگیز باتیں کرتے اور کن باتوں سے دل کو تسلی دیتے ہیں رخصت ہوتے وقت کیا کیا بے اختیار حرکات سادر ہوتی ہیں آغاز میں جو کیفیت تھی وہ بتدریج کیسے بڑھتی ہے پھر حاضرین پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اگر ایک چیز بھی ادوری رہ جائے تو اصلیت میں کمی واقعہ ہو جائے گی محاقات کی اسی باریک بینی ہی سے شاعر کے علمی مدارج کی پہچاند ہوتی ہے فردوسی اور نظامی کی شاعری میں بڑا فرق یہی ہے کہ فردوسی چھوٹے چھوٹے جزیات بھی لیتا ہے مگر نظامی تخیل کے زور میں جزیات پر نظر نہیں ڈالتا یہی فرق میر انیس اور مرزا دویر کی شاعری میں پایا جاتا ہے میر انیس کی شاعری محاقات کا بہترین نمونہ ہے یاد رہے کہ گلستان سادی میں مزامین اور خیالات اتنے اچھوٹے اور نادر تو نہیں ہیں لیکن الفاظ کی فصاحت اور ترطیب اور تناسب یعنی محاقات نے اس میں جادو جگہ دیا ہے اگر انی مزامین اور خیالات کو معمولی الفاظ میں ادا کیا جاتا تو سارا اثر ہوا ہو جاتا محاقات کے کمال کے لیے کائنات کی ہر چیز کا تفصیلی متعلقہ اور مشاہدہ ضروری ہے شاعر کبھی لڑائیوں مارکوں کا حال لکھتا ہے قوموں کے اخلاق و آداد کی تصویر کھینجتا جذبات انسانی کا عالم دکھاتا کبھی شاہی درباروں کا جاہو حشم بیان کرتا کبھی ٹوٹے بھوٹے جھوپڑوں کی سیر کراتا ہے گستہ مشاہدہ کائنات کے حوالے سے شیکسپیر لاک و آداد کی سئی تصویر اس طرح کھینچی ہے کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہیں محاقات کی حواس خمسہ کے افعال کے مطابقت کی بنا پر پانچ قسمیں ہوتی ہیں دیکھنا سونگنا سننا چکنا اور چھونا مثلا دیکھنا سراپہ اے غزب ہو کیا ازار اپنا ذرا دیکھو سراپہ اے غزب ہو کیا ازار اپنا ذرا دیکھو ہوئی ہے یاسمی گویا گلے لا لا حیاء بن کر سنگنا سنب الگلاب نافع تاتار میں کہاں خوشبو جو تیری امبری ظلفے سیاں میں ہے سننا مترب کی نوا میں ہے موجود ترب لیکن ایک چیخ نکلتی ہے ہر ساز کے تاروں میں چکھنا آدمی نے تھوک ڈالا نہر میں سب پھلوں کے ذائقے کڑوے ہوئے چھونا چھونے سے اس کو جسم میں ایک کپ کپی اٹھے چھونے سے اس کو جسم میں ایک کپ کپی اٹھے بجلی بھری ہوئی ہے مہکتے گلاب میں آج کی وڈیو کا اسی بات پر اختتام کرتے ہیں اردو کی ترغیب و ترقی اور ترویز کے لیے میری ان وڈیوز کو اپنے دوست حباب سے شیئر کریں خدا حافظ